اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیٰ ٹی وی دوستو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے بلکل اسی طرح سے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور قرآن کریم کے اندر 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر مجود ہے یعنی انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نورانی مخلوق ہیں جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل کے اندر اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بکشی گئی ہے اور وہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیقی کچھ اس انداز کے اندر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے اور اسی کو پورا کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ ہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی افلی شکل و صورت کے اندر دیکھنا انبیاء اور رسول کے علاوہ کسی کے لئے ممکن نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لا تداد فرشتے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے انسان کے نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان کے اندر باف چھوٹے ہیں اور بعض بہت ہی بڑے سائز کے اور ان میں سے بعض کے دو دو پر ہیں اور بعض کے چھ سو تک جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہیں تمام تعریفیں جو کہ اسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاسد یعنی کہ پیغمبر بنانے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی پیدائشی صورت کے اندر صرف دو مرتبہ دیکھا ہے میں نے انہیں اسمان سے اترتے دیکھا سو پر دیکھے گئے اور ہر پر نے اسمان کو گیر رکھا تھا ان کے پروں سے مختلف رنگ کے قیمتی موتی بکھر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے بھی کئی گناہ زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تعیف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور آپ کو پتھر مار کر لہو لوان کر دیا تو اس مقام برحورت جبرائی علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے اور جو ان لوگوں نے آپ کے خلاف قدم اٹھایا ہے وہ بھی دیکھ چکا ہے آپ کے بعد صلی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بیجا ہے آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آپ سے مخاطب ہوا اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے میں اس کے تعمیل کروں گا اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر انہیں ملا دوں جس سے یہ لوگ پیش جائیں گے اسی طرح سے حفرت جبرائی علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے اسے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والی فرشتے نے سکھایا جو کہ زور آور ہے دوستو فرشتوں میں جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہے اس کو رتبہ بھی اتنا ہی بڑا دیا گیا ہے مثال کے طور پر حفرت جبرائی علیہ السلام حفرت اسرافیل حفرت اسرائیل اور حفرت مکائل جو کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہیں ان سب فرشتوں کے بارے میں پوری تفصیل سے ایک ایک ویڈیو موجود ہے جو کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کی بہت بڑی زیمنداریوں کو سنبھال رکھا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو ان کے بارے میں علمی نہیں ہے اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم انہی کے بارے میں ڈسکس کریں گے مثال کے طور پر وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھا رکھا ہے ان کے قدو کامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قدو کامت بیان کرنے کی جاوت ملی ہے اور اس کا وجود اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندے تک کا درمیانی حصہ اتنا لمبہ ہے کہ جتنی سات سو سال کے مسافت جبکہ تفاصیر کے اندر عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تداد چار لکھی گئی ہے جو اس قدر بڑے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کو اپنے کندوں پر اٹھا رکھے اور انہیں قیامت تک ایسے ہی رکھیں گے دوستو اگر خلا میں نظر دنائیں تو ایک ایک ستارے سیارے اور پھر گلیکسیز کے جسامت اور فاصلہ ہمارے دماغ کو چکرہ دینے کے لیے کافی ہے صرف ہماری اس ویزیبل یونیورس کے اندر یعنی کائنات کا وہ حصہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور یہ نائٹی تھری بلین لائٹ ایر تک پھیلی ہوئی ہے جبکہ ایکچول یونیورس جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے یہ کتنی بڑی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے یہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی گولف وال زمین کے کسی حصے پر مجود ہو اور اس صورتحال کے اندر یہ گولف وال ہماری ویزیبل یونیورس ہے جبکہ زمین ایکچول یونیورس اسی طرح سے تیہ بہتے سات اسمان موجود ہیں جو ان فرشتوں نے اپنے کندوں پر اٹھا رکھے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ ان کے جسامت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا اور سب سے بڑھ کر کہ انہیں پیدا کرنے والی ذات خود کتنی بڑی اور طاقتور ہوگی ایک دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی جاوت دی گئی ہے کہ اس کے پاؤں سب سے نچلی ساتویں زمین کے اندر ہیں اور ان کے کندوں پر عرش ہے اور ان کے دونوں کانوں کی اور کندوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے تیہ کرنے کے لیے پرندے کو سات سو سال کی پرواف چاہیے وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تو پاک ہے تو جہاں بھی ہو اور جہاں بھی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے لوگ یقیناً لائٹ ایئر کے بارے میں تو بلکل نہیں جانتے تھے سو اسی لیے سفر اور فاصلے کا بس ایک اندازہ دینے کے لیے ایک تیز رفتار پرندے کی سو سال کی مسافت کی صورت میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے یعنی کہ وہ پرندہ مسلسل سو سال تک انسانی وقت تک سفر کرتا رہے تب جا کر ان میں سے ایک فرشتے کے کان اور کندوں کے درمیان کا فاصلہ تیہ کرے گا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جسامت کتنی بڑی ہوگی لیکن قیامت کے روز ساتوں اسمان بھی فنا ہو جانے ہیں اور ان فرشتوں کو بھی آخر کار موت آنی ہیں اسی طرح سے فرشتوں کی مزید اہم ترین شخصیات کے اندر جہنم کے دروگہ حورت مالک کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے مجود ہے اور وہ دوزک کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے وہ جواب دے گا کہ تمہیں اسی حال کے اندر رہنا ہے یعنی کہ مالک نام کا فرشتہ جہنم کا انچارج یعنی کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے جب جہنمی لوگ عذاب سے تنگ آ کر مالک سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ہمیں ایک ہی بار میں موت دے دے بار بار کا یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا لیکن مالک جواب دیں گے کہ یہ تو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ دوزکیوں کی چیخ و پکار اور مالک فرشتے کے جواب کے درمیان ایک ہزار سال کا زمانہ گزر جائے گا جب جہنمی لوگ جہنم میں قیامت کے روز عصاب کتاب کے بعد لائے جائیں گے تو مالک ان سے پوچھیں گے اے بدبختو کیا تمہارے پاس کوئی پیغام لانے والا یا تمہیں سیدھے رافتے پر بلانے والا کوئی نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کہ آیا تھا پر ہم لوگوں نے جھٹلا دیا بلکل اسی طرح سے جنت کے انچارج فرشتے کا نام جن کا نام رزوان ہے بہت سیاہ حدیث مبارکہ کے اندر ان کا ذکر مجود ہے قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے سلام ہو آپ پر آپ لوگ بہت اچھے رہے اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لئے آ جائیے یہی وہ فرشتے ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لئے جنت کا دروازہ کھولیں گے جبکہ باقی لوگوں کے لئے یہ کام جنت کے فرشتے کریں گے عبرت سعیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نام کی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش ہواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر ہواز آج تک کسی نے نہیں سنی اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ظاہر ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ جنت کے بلند میلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے ہمارا نکاح اس سے ہو جائے پھر وہ ہوریں جنت کے دروگہ حورت رزوان سے پوچھتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے حورت رزوان دروگہ جنت جواب دیتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اور جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں دوستو قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو ممکن نکیر کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے فرشتے جنہیں ممکن نکیر کہتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں یعنی کہ یہ مقصود فرشتے موت کے فوراں بعد قبر کے سوال کرنے پر محمور ہیں بلکل اسی طرح سے فرشتوں ہاروتوں ماروت کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے جو کہ بابل کی سرزمین پر انسانی شکل کے اندر ظاہر ہوئے تاکہ لوگوں کو جادو کا علم سکھا کر ان کی عزمائش کر سکیں حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کے بیٹے حورت سلمان کے دور کے اندر یہ شہر بابل میں اترے اور لوگوں سے کہا کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہے کہ یہ یعنی کہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل کے اندر ہاروتوں ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی خاص فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتیں مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر معمور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے ابو دعوت کی ایک ربایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ یہ فرشتیں مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ اس شخص کو تکلیف کے اندر مبتلا کرنا ہے تو یہ فرشتیں وہاں سے ہٹ جاتے ہیں بعض فرشتیں انسان کی اچھے اور برے عمال لکھتے رہتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں ان فرشتوں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتیں مقرر ہیں وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں کے لابہ مزید فرمایا کہ اس وقت بھی جب عمال کو لکھنے والے دو فرشتیں لکھ رہے ہوتے ہیں ایک دائیں جانب سے اور دوسرا بائے جانب بیٹھا ہوتا ہے انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے کچھ فرشتیں دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو واضح و نصیت ہوتی ہو قرآن کریم یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہو ایسی مجلسوں کے اندر وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس کے اندر اور اس نیک کام کے اندر شریک ہیں ان کی شرکت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قوائی کے طور پر پیش کریں دنیا کے اندر جو فرشتے بھی کام کرتے ہیں ان کے صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے اسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں اثر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر ہر وقت مصروف رہیں جس طرح سے دنیا کے اندر بیت اللہ کا تواف کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے اسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا گھر مجود ہے جسے بیت المامور کہتے ہیں اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت تواف کرتی رہتی ہے اور جس فرشتے کی ایک بار یہاں پر تواف کے اندر باری آ جائے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی لیکن آخر کار قیامت کے روز ہر ایک مخلوق کو فناہ ہونا ہے جس کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں کیونکہ بادشاہ اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ فرشتوں کے متعلق آپ کو اس ویڈیو سے اور بھی بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اسے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکس پر واشنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ